آدھر نوے اس سبا کیا دکسی یہاں پہ ساتھی کسانوں نوجوان ساتھیوں راج عرام میلری میلری جو آمدلن چلا رہے ہیں سانجا پتوں کے بہت سے ساتھی ہیں ملویر سنگی چلہ دین بندو سربا راکیس سودری راکیس نالا بکرن بینا دوسرا مانگران بینا سیل سنگی جو دلات دکس ہے تو یہ سارے ایک دو دروندر اور سبسی اور بھائی پہلی بار آیا مجھے تو یہ بھی نہیں بتا کہ یہ جلہ کونس آجائے اب جو کام کی بات ہے میں جو صحیح ہے میں وہ بتا دوں اور مجھے رات کو دو بجے سویا اور دو بجے بتایا کہ آپ کے ساتھ میں اتنی گاڑی جا کہ رات کو وہاں جانا ہے نا مجھے پروڑ گا یہاں پہ گوڑا ٹکیٹ کو آنا تھا ہمارے پروگرام نہ ہمیں یہ بتا کہ پروگرام کس نے لیا اور کس نے دیا ہمیں تو بتایا کہ ہلو بار جانا نہ کسی کا پرچہ دیا کہ کہا جانا یہ ہے لیکن میں دھنے والد دینا چاہتا ہوں کہ سوگئی ساتھ آٹھ بجے ہم سلے کیا لوگا جانا کہا جانا یہ جانا اس کے بات میں اس طرح کا لوگا جو کیا رہے وہ آٹھ گھنٹے کی میٹنگ ہے یہ کوئی زیادہ بڑی میٹنگ نہیں ہے آٹھ گھنٹے میں اتنی میٹنگ ہو سکتی ہے اگر دس دنگ کی میٹنگ ہو جائے تو ہاتھ جاؤ گا ہمارا نعرہ ہے آپ یہاں پہ پتہ چلا ہے آپ کہ جو پارو کے بیچ میں جاؤ کچھے دانیوں کا بسا ہیا جاؤ کچھے راستوں پہ کچھ چل کے یہاں پہ آئے اب جو نعرہ ہوگا نے ہمارا آوگا کہ ہاں چلانے والا ہاتھ نہیں جوڑے گا آئی چلانے والا ہاتھ نہیں جوڑے گا یہ نعرہ آوگا ہی ساندودن کا نعرہ آوگا ہی ساندودن کا ہم ہی جسان ہے ہم ہی دیوان ہے جو میرے نوجوان ساتھی جو پولیس پورس اور ملیٹری میں نوک نہیں کرتے ہیں جلے ایک گاؤں سے فون آیا اس نے کہا کہ آپ کے بودھر پہ وہ ٹوپی دے رہا ہے ہمارا بھالا کرس پہ جنم دن ہے آج ہم نے کہا کہ جنم دن یہ کسان منائے گا اس کا تو ہم نے اس کا جنم دن بنائے گا ہم نے نہیں بتا کہ اس جوان کون تھا وہ شوان کا جنم دن منائے بہت جوانوں کو کیک کھلوایا ہم منائیں گے اس کا جنم دن ہمارے بچے ہیں یہ اندودن ہوگا یہ اندودن ہے اناج پیدونی میں ابند نہیں ہوگا یہ اندودن اس گریب آدمی کا ہے جس کے پاس میں دو وقت کی بھی روٹی نہیں ہے یہ گیاپاری کی سرے کے گیاپاری آئے دین سماغی میں یہ دھونک پہ گیاپار کرنے والے لوگ یہاں پہ دھونک جتنی تین ہے گریب ان پہ قیمت تہہ کریں گے اناج کو پیجوریوں میں بند کریں گے روٹی کو پیجوری میں بند نہیں ہونے دیں گے روٹی کو باجار کی وستو نہیں بننے دیں گے یہ اندودن جب تک جاری رہے گا جب تک ایم ایسٹی پہ کانون نہیں بنے گا جب تک باجرے کے ریٹ بھار سرکار کے دیوئے کانون پہ نہیں ملیں گے جب تک ہمارے سرسوں پہ ریٹ نہیں ملیں گے جب تک پورے دیش کے کسان کو ایم ایسٹی پہ کھریتے ہی ہوگی یہ اندودن جب تک جاری رہے گا اس کو توٹ لگی کوشش کرنے والے اگر سردار بھائی ہمارے ساتھ مانگے یہ کسان ہے ان کو آپ افغانستانی بتاؤ گے وہ نہیں بننے تو آپ ہریانہ پنجاب بھائیں بتاؤ گے اگر آگے پڑے تو اپر پر دیش کا بتاؤ گے اگر سانجاپور میں ہمارے لوگ بٹھے تو راجتھان کا بتاؤ گے آپ بتاؤ جس جس کا بتاؤ گے یہ اندودن پورے دیش کا ہے پورے دیش کے کسانوں کا ہے اس دکاندار کا ہے جو سہر میں لکبر کی دکان کرتا ہے اور سو لوگ کو ادھاس سمان دیتا ہے یہ اندودن اس کا بھی ہے وہ بھی ختم ہوں گے سارے چار کروئے لوگ میں ختم ہوں گے جو رہلی پٹی کا سافتہ ایک باجان لگا کے اپنا خودر اوزر کرتے ہیں اگر سانجاپور کا ہے وہ کہاں جائیں گے جو دو روپے کی کنگی اور دیڑھ اور پانچ روپے کا سندور ہماری ماتا ہے وہاں سے خرید گلد کی ہے وہ جب دگوی میں بن ہو کر وہ سسے کے کوت بھی مچھلے جائے گا تو ایک چوبیس روپے کا سندور ہوگا یہ اندودن اس کا بھی ہے جس کے پاس میں بندلی کا تنکسل نہیں ہے وہ سستا مال خرید کا سستا مال بیسکار ہے یہ ہر بیسک کے کسان اور بلدور کا اندودن ہے یہ بڑے نام بولن کہ سرکالیں جس حساب سے آئی ہے لے سکتا ہے اسی حساب سے جائے گی ہم تلے گے گھدرات کو بھی ویٹنگ کریں گے وہاں سے لوگوں کو بندن رہے ہیں وہاں کے لوگ گھدرات کو بھی آزاد کرانا ہے دیش پہ آزاد ہوگا کسانوں کی آزادی کی لگائی ہے گھدرات کی بھی لگائی ہے گھدرات میں کسی پھانے کا نمبر کسی دیش کے کسی کے پاس بنے پاسکتا گھدرات کے کلکٹر کا نمبر کسی دھاری میں نہیں پا سکتا ہندوستان کی گھدرات کے آوام پوری دنیا سے کٹا ہو رہا ہے کسی کے پاس میں کوئی فر نمبر نہیں ہوئے وہاں کسان وہاں ملدور بندن میں ہے ہم جائیں گے گھدرات میں بھی گھدرات کے لوگوں کے سپرک میں ہے گھدرات کے لوگوں کے سپرک میں ہے جگہ پرین میں بیٹھتے ہیں اگر یہ پتہ چلے گا کہ یہ ڈلی کے مومنٹ میں جا رہے تو اس کے گھر کا پوری سکتی ہے آ نہیں سکتے وہاں کے لوگ وہ توڑنا کرے گا گھدرات ہوئی جائے گے راجستان کی تیاریات گھنٹے کی مٹیں ہماری تھی اگلی مٹنگ کی تیاری راجہ رام میر جی یودمیر سنگری اور جتے بھی ہمارے ساتھ کی آکے نریش جی ہے یہ سب لوگ کر رہے ہیں وہ مٹنگ یہاں پہ ہی چلے گے یہی چھے تو کوئی ہوگا ہمیں زیادہ جانتا ہوں کہ کہاں وہ مٹنگ ہوگی وہ مٹنگ آپ کو دس دن کا چوندہ دن کا ٹائم دے کے مٹنگ ہوگی اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ راجستان کی مٹنگ یا تو صبح ہی دس صبح تک ہوتی ہے یا سال کو چار بجے ہوگی دن میں نتیگ نہیں ہوتی آپ پہ کیونکہ یہاں کی جمین تپتی ہے یہاں کی یہ لگائی ہوگی یہ لگائی جب تک جانے رہے گی دلی میں جب تک تین مل واپسی نہیں ہوگے ایم ایسی پہ قانون نہیں بنا گا سو مل آفر کمیٹی کے ریپورٹ بنا گو نہیں ہوگے ہمارے لوگ بڑتا چاہتے ہیں اگر یہاں کے لوگ سانجاپور بودر سے لوگ اگر دلی کے اندر جانا چاہتے تھے تو ان کے اوپر حریانہ کولیس اور وہ لاتھی چاہتے گی آسو گیس کے چھو گرس ہوتے گی ارے مل گیا آپ کا ساتھ مل گیا راجہ رامیرزی اور آپ کو پورا ساتھ ملا جو یہ نیسل ہائیوے تھا جو جیکن سے دل لی جاتا تھا یہ کبھی بند نہیں ہویا ہم سے اب کی بار ہوا ہے یہ بند اب کی بار احتیاسی بند ہویا ہے آپ تو آجاپور بودر کو مجبور کرو آپ کی دنگلالی ہے کہ جس طور سے کھاپے پنچا حریانہ کھاپ سے پورے بودر کو بھیرے ہوئے ہیں آپ کی جمعیداری ہے راجستان کی طرف سے آپ کسان ہو یہ کسی برادری کا اندولن نہیں ہے یہ کسان ہو کا اندولن ہے آپ کی انکون ملک سے جمعیداری دے کر جاتے ہیں آپ کے بہن سے ساتھ آجاپور بودر کو چھوڑ کر جاتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کرے وہاں پر آت رہے اپنا جندہ لگاؤ اپنا بینہ لگاؤ وہاں پر آت رہے ہیں دوسرا جو اٹھارہ تاریخ کی جو بات کری ہے پر آت رہے کی میں نے کہتا کہ پتڑے اب آت رہتی ہے اور بہت رہت ہوئی ہے اب جی بار اعتیاسی جان ہوگا نہ پٹڑیا پٹے گی ہم پھول دے کر جائے گے اور پٹڑوں کو پھول چڑھائے گے اور راستہ آلام کرے گی نئی بھی شامل کرنا ہوں گی یہ جو پر آنے یہ پر آنے کسانوں کا ہم سفاری چیزیں ہوتا ہے پر آنے سے ہی اس کی پھولا کر آنے کی یہ دھری میں لے گا جاتی ہے سال کسانوں کو جب یہ تیل چلتی ہے تو سالہ کسان اسے اپنی چلتا ہے اس میں ایک پسٹ چڑھا کے اس کے چار گھنٹیں ہم کو روکنی ہیں آپ کو اگرہ جو اندروں ہوگا اس پر دھیان رکھنا اور یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا کہ ہم چلانے والا کسان آپ ہاتھ نہیں جوڑے گا یہ عدیتاریوں کے سامنے آپ کو پہنا پڑے گا جو آپ کے پر آنے پٹواری آگر ہاتھ جوڑ لیے اب ہاتھ نہیں جوڑوں گا اب آپ نے حق کی بات کرو گے آپ کا جو سنگٹن ہے جو سیوک مرچہ ہے بہت لوگ اس میں چالیس لوگ اس پر پورے دیش کے کسان نے وشواس کر رہا ہے اس میں سے ہم دیکھ کری ہے وہ پچھے نہیں ہوتے گا ہم نے کہا کہ ہمارے پنچ بھی نہیں رہے گے اور ہمارا منچ بھی ہو جائے گا بارا سکار کو اگر بات کرنی ہے تو ہمارے پنچوں سے بات کرو کسانوں کے پیسلے پسلوں کے کسان کرے گا اور سکاروں سے پھیسلے ہمارے پنچ کرے گے یہ ہمارا اندولن کی قریہ ہے وہ مجموعہ ہمارا اندولن ہے اور جس طرح سے راجستان اور پورے دیش میں وشواس کر رہا ہے اب اس کو امید ہوگی ہے کہ آپ کا اندولن کہیں کمجور نہیں ہوگا میری باتا ہے بہنے جس حساب سے آئیے بٹی ہوئیے اور بات کن دیئے آپ کو امید کرتے ہیں کہ جب بھی اندولن ہو کوئی گھر سے پریوار کا آدمی اندولن میں جائے اس کو دس روٹی بڑھا دے دینا اور جہاں اندولن میں جائے گا باہر پریوار اس کا دک جائے گا اس گھر سے دس روٹی آندولن میں جائے گی اس کا پریوار پچیس سال تک آندولن کو نہیں چھوٹنا یہ آندولن روٹی سے آندولن چلا ہے یہ کراん darkest جو کسار کرا korkتے ہے یہ ہوگی کسانوں کے جیت ہوگی آپ لوگvals چوڑے بہت بحمہ ب lite ورد موسیقی